اوپر جس کا انت نہ ہوں اسے آسما کہتے ہیں جہاں میں جس کا انت نہ ہوں اسے ما کہتے ہیں اسے ما کہتے ہیں ہالو فرنڈز میں ہوں الکیادہ اور جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہر سیٹرڈے کو میں آپ سب کے لئے لے کر آتی ہوں ایک موٹیویشنل سٹوری جی ہاں اس شنیوار کو بھی لائی ہوں آپ سب کے لئے ایک اور کہانی اور آج کی کہانی نہ صرف کچھ لوگوں کے لئے یا ہمارے دیش کی بلکہ یہ کہنا چاہوں گی پوری دنیا کی ماں کو میں سمرپت کرنا چاہتی ہوں آج کی کہانی کا نام ہے ماں ایک بار کی بات ہے ایک ماں اپنے چار سال کے بچے کے ساتھ اکیلے رہتی تھی جب اس کا بچہ دو مہنے کا تھا تب ہی سے اس کے سر سے پتا کا سایہ اٹھ چکا تھا اور اس ماں کی ایک آنکھ خراب تھی ساری مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے بھی وہ ہر روج کڑی محنت کر کے اپنے بچے کی ساری اچھاؤں کو پورا کرتی تھی کتنا ہی دکھ ہو درد ہو ہمیشہ اپنے بچے کے سامنے اپنے موہ پر مشکلہ ہٹ بنائے رکھتی تھی ایک بار اس بچے نے اپنی ماں سے پوچھا کہ آپ کی آنکھ کو کیا ہوا اس محلہ کی ایک آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے وہ سندر نہیں دکھتی تھی تو بچے نے جیسے ہی پریشن کیا ماں نے اتر دیا کہ بیٹا میری یہ آنکھ جنگ سے ہی خراب ہے میں پیدا ہونے کے سامنے سے ہی ایسی ہی دکھائی دیتی ہوں اس سامنے تو بچے کو کوئی فرق نہیں پڑا لیکن جیسے جیسے بچہ بڑا ہونے لگا اس کو اپنی ماں کی سندرتہ میں کمی نظر آنے لگی اس کو اپنی ماں میں کمیاں نظر آنے لگی اس کو اپنی ماں اچھی نہیں لگنے لگی اور اسی طرح سے جیسے جیسے وہ بڑا ہونے لگا اپنے مطروں سے اپنے ادھاپکوں سے ملوانے سے اپنی ماں سے وہ کتر آنے لگا یوں ہی دن بیٹھتے گئے ایک ایسا وقت بھی آیا جب اس بچے کی شادی ہو گئی اور شادی کے سمیں بھی نہ کہول اس کو ہی اپنی ماں بوری لگتی تھی بلکہ اس کی جیسے ہی پتنی آئی اس کو بھی اس کی ماں بہت خراب لگنے لگی اس کی پتنی نے ہر روز اسی بات پر جھگڑا کرنا شروع کر دیا کہ تمہاری ماں بلکل بھی سندر نہیں ہے اور میں ان کے ساتھ ایک دن بھی نہیں رہنا چاہوں گی اور اس بچے کو تو پہلے سے ہی اپنی ماں سندر نہیں لگتی تھی اس کو دوسری طرف سے بیوی نے بھی بول دیا تو ایک دن کیا کیا کہ اس بچے نے اپنی ماں کو گھر سے نکال دیا اور اس کی ماں بیچاری کہیں دور جا کر رہنے لگی اور بڑی ہی مشکلوں سے اپنا جیون یاپن کرنے لگی ایک دن اس بچے کا جنم دن آیا اس کی ماں کو اپنے بیٹے کا جنم دن یاد تھا اس کی ماں بیٹے کے گھر پر آئی ہاتھ میں ایک لفافہ لیے ہوئے اور ایک پھول لے کر وہ گھر پر آئی اور اپنے بیٹے کو دروازے پر ہی بلا کر اس کو جنم دن کی بہت ساری شبکامنائیں دیئیں آشروات دیئے اور وہ لفافہ اور ایک پھول دے کر وہاں سے چلی گئی ماں اس لیے چلی گئی کہ اس کو پتا تھا کہ اس کے بیٹے کو اس میں سندرتا کی کمی دکھائی دیتی ہے نہ جانے وہ پھر سے کیا محسوس کرے گا لوگوں کے سامنے وہ نیچہ محسوس کرے گا ماں وہ دیتے ہی وہاں سے چلی گئی اور لڑکے نے بھی اپنی ماں کو ایک بار بھی ماں رکنے کے لیے نہیں کہا کیونکہ اندر پارٹی چل رہی تھی اور اس کو لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی بھی اگر میری ماں کو دیکھے گا تو مجھے بیزتی کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے بعد پارٹی چلتی رہی رات بھر چلتی رہی پارٹی ختم ہونے کے بعد لڑکے نے سوچا کہ دیکھوں تو ماں مجھے کیا دے کر گئی ہے بچے نے جیسے ہی وہ لفا فا کھولا اس میں کچھ لکھا ہوا تھا اور اس میں کیا لکھا ہوا تھا کچھ اس طرح سے لکھا ہوا تھا کہ بیٹا تمہیں بہت سارا پیار ملے آشیرواد میرا اس طرح کی باتیں اس میں لکھی ہوئی تھی لیکن اس میں نیچے لکھا ہوا تھا کہ تم نے مجھ سے جب تم چار سال کے تھے ایک پرشن کیا تھا کہ ماں تمہاری ایک آنکھ کہاں گئی تو میں اس ٹائم سے لے کر آج تک تم سے جھوٹ بولتی آ رہی تھی کہ میری آنکھ بچپن سے ہی جنم سے ہی خراب تھی بلکہ ایسا نہیں تھا میں تمہیں بتانا چاہوں گی کہ جب تم چھے مہینے کے تھے تو تم ایک بار اپنے بستر سے نیچے گر گئے اور جیسے ہی تم بستر سے نیچے گرے وہاں پر تمہارے کھلونے گرے ہوئے تھے اور ان کھلونوں کی ایک کھلونے کی نوک تمہاری آنکھ میں چوب گئی میں ترنت اسی سمیں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی یہ ایک آنکھ تو بلکل خراب ہو چکی ہے اور یہ آنکھ صرف اور صرف تب ہی صحیح سلامت بچ سکتی ہے اگر کوئی اس کو اپنی آنکھ دان دے دی تو میں نے اپنی جو یہ ایک آنکھ میں تم سے آج تک جھوٹ بولتے ہوئے آئی ہوں کہ میری یہ جنم سے ہی خراب ہے میری آنکھ جنم سے ہی خراب نہیں تھی بلکہ میں نے اس سمیں میری آنکھ تمہیں دان میں دے دی تھی اور اس طرح سے تمہارے پاس آج دونوں آنکھیں ہیں اور میرے پاس ایک آنکھ ہے اتنا پڑتے ہی لڑکے کی آنکھوں میں بہت زیادہ آنسو آگے اس کو پششاتاب ہونے لگا اور اس کے بعد وہ دوڑا دوڑا گیا اپنی ماں کے گھر ان سے ایک شما مانگی اور اس کے بعد اپنی ماں کو گھر لے کر آ گیا تو دیکھا دوستوں اس کہانی سے صرف اور صرف ہمیں یہی شکشہ ملتی ہے کہ ماں بھلے ہی سندر ہو نہ ہو لیکن آپ ایک بات ضرور یاد رکھئے گا کہ کسی کی بھی ماں بری کتہ ہی نہیں ہوتی ہے اس لئے اپنی ماں کا ہمیشہ سممان کریں انہیں پیار کریں انہیں عزت دیں میں اپنی کہانی کو کیول دو ہی لائنوں کے ساتھ سماپت کرنا چاہوں گی مانگ لوں یہ منت مانگ لوں یہ منت کہ پھر یہی جہان ملے پھر وہی گود ملے اور پھر وہی ماں ملے آپ سب کو ہیپی مدرز ڈے آج اس وشیش موقع پر نہ صرف اپنے دیش کی بلکہ پورے سنسار کی ماں کو میرا سلیوٹ ہے سب ماں یوں ہی خوش رہیں سرکشت رہیں آباد رہیں اسی طرح سے اپنے بچوں کا خیال کرتی رہیں اور آپ سب بھی اسی طرح سے میری کہانیاں دیکھتے رہیے خوش رہیے سرکشت رہیے میرے ساتھ بنے رہیے ہر شنیوار کی طرح میں اگلے شنیوار پھر سے ملوں گی تب تک کے لیے نمسکار موسیقی